کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی میں پاکستانی شیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی آج میں آپ کو ایمپورٹڈ فرائز بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا جو بہت ہی عالی قسم کا ہے اس کے لیے ابھی ویڈیو سٹارڈ کرتے ہیں جن بین بھائیوں نے یہ بیزنس شروع کرنا ہے وہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں آلو بہت ہی سستے ہیں ایمپورٹڈ فرائز باہر لینے جاؤ دو کلو کا پیکٹ نائن ہنڈرڈ ایک ایک ہزار رپے کا ملتا ہے اور اگر آپ بنائیں گے آپ کو یہ کوئی ڈیٹھ سو روپے میں دو کلو کا پہنچ تیار ہو جائے گا جو بیزنس کرنا چاہتے ہیں وہ بیزنس بھی شروع کر سکتے ہیں بہت ہی کم مارجن میں یہ کاربار شروع ہوتا ہے چلیں آئے شروع کرتے ہیں جی یہ میں نے پانی اوبالنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں ہاف ٹیبل سپون نمک سالڈ ڈال رہا ہوں ابھی ہم پٹاٹو کی طرف آ جائیں گے جی اب یہ پٹاٹو کی کٹنگ میں کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں آپ نے اس طرح کٹنگ کر لینی ہے سارے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست کٹنگ ہوگی ہے اس طرح آپ نے بھی کر لینی ہے یہ میں ساری کٹنگ کر لوں گا جی ماشاءاللہ یہ میں نے ہاتھ سے کٹنگ کی ہے دیکھیں کتنی پیاری کٹنگ ہے ابھی اس کو ہم پانی میں ایڈ کر دیں گے اور آپ نے اس کو زیادہ نہیں اوبالنا بس تھوڑا سا اوبالنا ہے تاکہ یہ گلے نہ اس کو بس ایک پانی میں دو لینا ہے یہ اوبال لینا ہے جی ماشاءاللہ یہ میں نے اوبالنے کے لیے رکھ دی ہیں اس کو زیادہ اوبالنا نہیں بس ہلکا سا اوبالنا ہے اور دیکھتے رہے ہیں آگے ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی ماشاءاللہ یہ صرف آپ نے دو سے ڈائیمنٹ کے لیے اوبال کرنے ہیں اور اس کو میں بھی یہ نے دونے لگا ہوں اس کو زیادہ اوبال نہیں کرنا تاکہ یہ خراب نہ ہوئیں جی یہ دیکھیں اب اس کو آپ نے ایسے کر کے نہ کھول کے رکھ دینے ہیں تاکہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں اور یہ سیکرٹ ریسپی ہوتی ہے لوگ بتاتے نہیں ہیں اور آپ نے اس کے اوپر ہلکا سا ہلکا سا کانفرونڈ ڈالنا ہے اور اس کی جو شلف لائف ہے یہ ایک سال اس کی شلف لائف ہوتی ہے ایک سال تک یہ خراب نہیں ہوتے ایسے آپ نے ہلکا ہلکا پوڈر اوپر پھینک دینا ہے اور آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور جب مرضی نکالیں گھر میں بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل میرا گھرم ہو گیا اب میں آئل میں ایڈ کرنے لگا ہوں اس کو آپ نے اچھی طریقے سے فرائی کر لینا ہے ابھی اس کو ابھی اس کو تھوڑا سا ہور پکائیں گے یہ بہت ہی زبرداز قسم کی کرنچی فرائیز ریڈی ہو جائے گی جیے دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے فرائیز ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی آلہ قسم کے آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور اس کی کاسٹ بھی بہت کم ہوتی ہے یہ بلکل ابھی فریش میں نے بنائے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا فروزن کر لیں گے نا اس کا ریزلٹ ہور زبرداز ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کی آواز آ رہی ہے یہ بلکل اکڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی کرنچیں ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل کرنچی فرائیز یہ دیکھیں یہ دیکھیں کر رہا ہوں اس کو تین سے چار منٹ کا ٹیم ہوتا ہے فرائی کرنے کا یہ دیکھیں کتنی کرنچی فرائیز میری ماشاءاللہ ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے فرائیز ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی کرنچی اور زبرداز قسم کے آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور ابھی مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ